اسلام علیکم ناظرین پاک بلوگر سے میں ہوں آپ کا میزبان نبیل پرچا اور آج ہم لوگ موجود ہیں لیٹن روڈ پر ہنیف آٹوز پر اور یہاں پر ہم لوگ جو ہے ڈیر سو سی سی رکشے کا ریویو کر رہے ہیں اور ہم چلتے ہیں اب شوہروم کے اونر کی طرف اور ان سے جا کے مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر اس کے فیچر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس میں آج کیا سپیچل ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی کمپنی کا تو اس کے کمپنی کا نام سیوہ ہے سیوہ کمپنی باکستان کے ایک بہت مشہور کمپنی ہے جو خاص طور پر جو رکشو کے اندر بہت عرصے سے کام کر رہی ہے دوزار آٹھ سے لوڈر کے اندر بہت عرصے سے کام کر رہی ہے ڈیٹھ سو سی 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 دو سو سی سی جیک والی بدعو دیکھ تمام کے کام کرتی ہیں یہ جو موڈل آپ کے سامنے ہے یہ سیوہ کمپنی کا ڈیٹھ سو سی سی چیمپین پلس موڈل ہے چیمپین پلس موڈل یہ پلس موڈل میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو موڈل آتا تھا وہ چیمپین ہوتا تھا ابھی چیمپین پلس کر دیا ہے سر پلس میں اور ریگولر میں کیا ڈیفرینٹ ہے سر پلس میں ہے سب سے پہلے جو اس کے انجن کی بات کر دیتا ہے اس پر انجن جو ہوتا ہے وہ سیلور کرر کا جو اس کے انجن آ رہا ہے جو ریگولر سیوہ کمپنی کا اپنے انجن ہے وہ آ رہا ہے جو چیمپین ہے اس کے اندر آم طور پر وائٹ انجن آتا ہے جو سیوہ کا وہ بھی کافی اچھا انجن ہے لیکن یہ ہے کہ جو سیوہ کا جو مستقل انجن چاہر ہے اس پر تھوڑا ڈیفرینٹ ہے اس کا چیمپین موٹس میں فیو ٹینک چھوٹا لگا ہوتا ہے اور نمبر چار جو سیوہ چیمپین پلس کی جو شاک ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں اور جو چیمپین کے شاک ہوتے ہیں وہ چھوٹا ہوتا ہے اور نمبر چھ پانچ اچھے جو ہے وہ اس میں جو پیچھے آپ کی باڈی ہوتی ہے وہ چیمپین پلس کی تھوڑی مضبوط ہوتی ہے بھاری ہوتی ہے اور چیمپین کی جو عام ریگولچرے اسی طرح ہوتی ہے اور ریٹوں کی بھی دونوں میں ڈیفرینٹ ہے جو سیوہ چیمپین پلس کے جو سٹم کمپنی پرائز ہے وہ تقریباً چار لگ چالیس کا ہے آپ کو چار لگ تیس کا ملے گا اگر آپ ہنی فٹوز ایک سو ساتھ لٹرنو لاہور پہ آئیں گے اور جو سیوہ چیمپین ہے وہ چار لگ پندرہ زار کا ہے تو پندرہ زار کا دونوں میں ڈیفرینٹ آتا ہے آپ نے ریٹ وہ ہمارے ناظرین کو دینا انشاءاللہ ضرور ایسے ہی ریٹ ملیں گے خاص طور پر آپ نے پاک بلو کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور ہم سے رابطہ بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ریٹ بھی مناسب ملیں گے آپ کو چیز بھی اچھی ملے گی ہم آپ کو چیمپین کر کے چیمپین پلس نہیں بیچیں گے آپ کو کوئی چیز حلکی نہیں دیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھا یہ کتنا ریٹ اٹھا سکتا ہے یہ ڈیر سو سی سی ہے ڈبل فریم ہے خاص طور پر آپ اس کا فریم دیکھیں گے تو بہت ہیوی فریم ڈبل فریم آپ دیکھ رہے ہیں لگایا گیا ہے تو اسی میں آپ اس وزن اٹھانا چاہیں تو آپ آسانی کے ساتھ دو ٹن یعنی کہ دو ہزار کیجی تک پچاس من تک آپ اس پہ ایزی ہو کے وزن اٹھا سکتے ہیں اچھا یہ لیٹر میں کتنا کرتا ہے یہ شروع میں آپ کو چودہ پندرہ کرے گا اور بعد میں اگر آپ انجنال ٹیم سے بدلتے ہیں ٹریور آپ کا اچھا ہے تو وہ آپ تقریباً انہیں سے بیس بھی کر دیتا ہے وہ ٹیور بھی ڈپنڈ کرتا ہے کوئی اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے کوئی اس سے کم بھی کر سکتا ہے نہیں انہیں سے بیس بھی بہت ہے کیونکہ ساری بچت جو ہے وہ پٹرول پہ ہوتی ہے ساری بچت پٹرول پہ ہوتی ہے اور اس کا جو ایک پیرا ہے وہ تقریباً تقریباً جو لاہور جیسے شہر میں ہے ہزار پندرہ سو دو ہزار سے کم پیرا تو کجاتے نہیں ہے دہور میں چار پانچ پیرے لگائے آپ پانچ سے چھے ہزار دن کا ایزیو کی کما سکتے ہیں بچت کر سکتے ہیں اچھا میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں دنیا ساری ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے اور ابھی بھی ہم لوگ جو ہیں پٹرول اور انجن والے رکھشے آ رہے ہیں یہ تو یہ الیکٹرک بائک سے بگا رہا ہے یا پھر یہ جو رکھشے ہیں یہ کب اس میں تبدیل ہو رہے ہیں انشاءاللہ ابھی تو فیلال جیسے ہے اس سے پہلے جو الیکٹرک سکوٹیاں بائکیں آ چکی ہیں تو اس پہ بھی آتے ہوئے تھوڑا وقت لگ رہا ہے یہ کوئی وزن والے چیزیں ہیں اس میں فیلال تو انجنی کامیاب ہے جیسے جیسے انشاءاللہ الیکٹرک کی طرف آگے پاکستان جدت آتی رہے گی ہم بھی اس میں الیکٹرک کی طرف آئیں گے لیکن ابھی کیونکہ فیلال اس میں وقت لگنا ہے چھے مینے کہہ لیں سال لگنا ہے تو جیسے جیسے اگر مستقبل میں انشاءاللہ الیکٹرک کی لوڈر بھی آنا شروع ہو جائیں گے آپ سیوہ ہی کمپنی کو ریکومنڈ کرتے ہیں جو باقی ہیں میں انشاءاللہ آپ کو جتنی کمپنی ہیں پاکستان کے اویلیپن ہیں ساری ساری ہمارے پاس کرنی ہیں سیوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑے پانچ دس دار پندرہ دار مہنگی ہوتی ہے باقیوں سے کوالٹی بہت ہیوی ہوتی ہے باقی اس کے علاوہ بھی آپ کو روٹ میں سکتے ہیں کیونکہ میرا حیال ہے یہ مجھ آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سیوہ جو ہے وہ بابر عظم یا پاکستانی ٹیم کے دینا دھوکہ نہیں دے گا نہیں سر بابر عظم نے بھی دھوکہ نہیں دیا ہم بالکل نہیں کہیں کہ بابر عظم نے بالکل ساتھ دیا ہمارا ہیرو ہے ہاں کچھ واؤک آرڈ میں نہیں چل پاتے کچھ نہیں ہوتا سر ہوتا رہتا ہے کبھی کے دن رات کبھی کے راتے لمبی ہوتے ہیں کبھی کے دن لمبی ہوتے ہیں اور اسی طرح ہوتا رہتا ہے یہ اسی طرح بہانے نہیں کرے گا کہ پروٹین نہیں ملائے تو وہ یہ پروٹرولی بھونے نہیں وہ بابر نے بالکل نہیں کہا جس نے کہا تھا تو وہ اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے بھی ہے ہماری ٹیم ہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے ہمارے لوٹر ہے ہماری کمپنی ہے پاکستان کی کمپنی ہے میڈن پاکستان ہے جو پاکستان میں بننی پہلے چینہ سے آتی تھی ہم ان کو سپورٹ کریں گے اس کے علاوہ بھی آپ کو روٹ میں چاہیے ہو پاکستان اور پاکستانی ٹیم زندہ بار سب زندہ بار ہم پارے قوم زندہ بار تو سر اس کا مجھے پتہیں ڈیلیوری سے ریلیڈیڈ اگر پاکستان لوگوں کو ڈیلیوری کروانا چاہے جس سے کہتے ہیں تو ڈوڈ سٹرپ تو وہ بھی ہو جائے گا آپ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی مگوانا چاہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈیلیوری چارجز آپ کو خود پیہ کرنے ہوگے ہر علاقے کے علاقے سے ہوتے ہیں تو آپ آن لین پیمنٹ کروائیں ہمارا ورسپ نمبر لکھیں 0-340-12-12-412 اور یا وزٹ کر جائیں ہنیف اٹوز 100 سال لیٹرنو لاہور میں تو آپ ہم سے وزٹ بھی کر کے لے سکتے ہیں یا آن لین بھی مگوانا چاہے آپ ہم سے مگوانا سکتے ہیں یہ اچھا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف لہور سے ہم باہر نہیں کہا رہے تو یہ اچھا ہے کہ آپ پورے پاکستان کا کہتے ہیں اس میں خاص طور پر اگر آپ کسٹوں پر چاہیے ہو تو لاہور جیسے شہر کے اگر آپ کے گھر اپنا ہو تو آپ کسٹوں پر ہم سے لے سکتے ہیں یا لاہور کا رہتے ہیں آپ لاہور میں گھڑی لاہور میں چلنی ہو تو آپ کسٹوں پر آپ کے ہم سے لے سکتے ہیں لاہور میں اور اگر لاہور کے باہر کے ایرے سے آپ بات کر رہے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم اب آپ کو اپنے ڈیلر کا رابطہ دیں گے اور لاہور سے باہر اگر ڈیلر ہو تو آپ ہم سے ان کا نمبر لے لیں آپ ان سے جا کے انسٹالمنٹ پر لے سکتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو عطاب بھئی نے پتا ہے اور ہر چیز سے ریلیٹڈ گائٹ یا کوئی ہم نے ان سے انسٹالمنٹ ہو چاہے وہ کیش ہو یہاں تک کہ انہوں نے بھی بتا دی جس طرح پاکستانی ٹیم دے دھوکہ ایسے دھوکہ تو بلکل نہیں دے گی اور اس کے علاوہ ناظرین ہم ڈسکرپچن میں جو ہے ان کا پون نمبر اور ان کا اڈریس بھی مینشن کر دیں گے اسی کے ساتھ پاک بلوگرز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ